بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس تاریخ کے اوپر انتخاب ہونا وہ الگ بات ہے یہ دونوں بہت ہی سپریٹ اشیوز ہیں سو آپ نے ان کو اکٹھے مکس نہیں کرنا تو انتخابات جو ہیں وہ اس تاریخ پر تو نہیں ہو رہے تیس اپریل کو انتخاب نہیں ہو رہے وہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو ساری بات بتاؤں گی اس کی وجہات بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے تو مجھے آپ کو اس بیٹھک کے بارے میں بتانا ہے کیونکہ پاکستان کے بڑے بڑے لوگ آپس میں مل رہے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ کچھ لوگ پرائم منسٹر کو مشورے بھی دے رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں ان کی کتنی ویلیو ہے سسٹم کے اندر کیا ان کی جو مشورے ہیں وہ کوئی معنی رکھتے ہیں نہیں رکھتے یہ سب باتیں میں آپ کو بتاؤں گی تو پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جی میٹنگ کس کس کیوں پہلے تو ایک میٹنگ ہوئی جس کے بارے میں ہم آپ سے بات کر چکے ہیں ریپورٹ کر چکے ہیں اور کیونکہ وہ بڑے ایک کانفیڈنشل میٹنگ تھی وہ تھی آرمی چیف اور پرائم منسٹر پاکستان شبا شریف صاحب کے حوالے سے اس میٹنگ کے بعد جو باتیں ظاہری سی باتیں آپس میں تین ہوئیں اور جو باتیں ایک دوسرے کو کنوے کی گئیں اور جو حالات حاضرہ کی صورتحال کے اوپر جو گفتگو ہوئی وہ تو ظاہری سی بات ہے شبا شریف صاحب نے اپنے اتحادیوں سے تو بات کرنی تھی بکہ جی پی ڈیم کی حکومت ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب ہوں مالانا صاحب ہوں شبا شریف صاحب ہوں ان سب کی آپس میں ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں اصل میں جو ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کے اندر سائیڈ لائنز میں بھی گفتگو ہوتی ہیں اور سائیڈ لائنز پہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ نہ کسی حلامیوں میں ہوتی ہے نہ اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے نہ ان کو پریس ریلیز میں ڈالا جاتا ہے لیکن جو سائیڈ لائنز کی باتیں ہوتی ہیں وہ سائیڈوں سے ہی نکلتی ہیں سائیڈ لائنز سے ہی نکلتی ہیں مطلب کہ اگر جیسے کہ کانفیڈنشل میٹنگ ہے اور اس میٹنگ کے اندر اگر صرف اور صرف دو یا تین لوگ ہیں تو وہ دو یا تین لوگ ایک طریقے سے at some point of time یا لیٹر آن وہ ہلکی سے ایک بات slip کر دیں گے leak کر دیں گے اور پھر جو میٹنگ کے جو لوگ ہیں جو کافی زیادہ sharp اور smart ہوتے ہیں وہ خبر کو پکڑ لیتے اور بھاپ لیتے ہیں اگر ڈیلیگیشن لیبل پر میٹنگ ہوتی ہے یا اگر ایسی میٹنگ ہوتی ہے جس کے نہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں سے خبر تو آپ کو بتا نہیں کلی آتی ہے خبر کہاں چھپتی ہے اس دور کے اندر نیو ایج آف میڈیا سوشل میڈیا تو خبر تو چھپی بھی نہیں رہتی خبر تو نکل ہی آتی ہے تو سائیڈ لائنز پر جو خبریں ڈسکس ہوئی ہیں اس میٹنگ کے اندر وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی اور جو اصل میں جو خبر ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی تو مدہ یہ ہے اوورال کہ جو تین آپس میں بڑے بیٹھے ہیں یہ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ جو موجودہ حالات حاضرہ ہیں اس کے اوپر ایک دفعہ پھر سے زیادہ اپ ڈیٹ ہو جائیں اور ایکسچینج آف تھوٹس کر لیں کیونکہ آرمی چیف صاحب سے جو بات ہوئی شبا شریف صاحب کی اور جو آرمی چیف صاحب نے شبا شریف صاحب کو بتایا اور کچھ باتیں شبا شریف صاحب نے آرمی چیف صاحب کو بتائیں تو اس کے بعد یہ جو انتخابات ہیں تیس اپریل کو یہ کرانا تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور اس کی بڑی جنمن ریزنز ہیں اس کی بہت جنمن ریزنز ہیں اور اس کی بہت وائلڈ ریزن ہے اور اس کے علاوہ ایک جو سائیڈ لائنز کے اوپر جو بات ہوتی رہی وہ سسٹم میں موجود جنمن ریل باجبہ صاحب اور ان کی باقیات کے بارے میں ہوتی رہی جو ڈشری کی حوالے سے بات ہوتی رہی اور یہ باتیں کیوں ہوئی ہیں یہ میں آپ کو اس کا پورا تسلسل بتا دیتی ہوں اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ تیس اپریل کو الیکشن کیوں نہیں ہو رہے ہیں یہ ساری باتیں آپس میں گڑمٹ آپس میں انٹرلنکٹ ہے تو بس یہ بس ون ٹاپک پہ یہ پوری ویڈیو ہے اور ہے تو ون ٹاپک پہ لیکن اس میں بہت سی باتیں آپ تک پہنچیں گی ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ابھی یہ جو سیٹ اپ ہے جو بھی ابھی پی دی ایم کی حکومت ہے یہ تو افکاوس بائے چوئس تو نہیں تھی یہ جو سیٹ اپ ہے یہ بائے ڈیزائن آیا تھا ٹھیک ہے یہ سیٹ اپ ڈیزائن کیا گیا تھا اور یہ ڈیزائن کرنے والے بھی جنرل باجوا تھے اور اس لئے جنرل باجوا تھے کیونکہ انہوں نے بھامپ لیا تھا کہ بھئی ملک ہاتھ سے جا رہا ہے عمران خان نے تو بیڑا غرق کر دیا ملک کا تو اس لئے یہ لوگ اپنی مرضی سے تو آئے نہیں تھے ان کو لایا گیا تھا اور اس لئے لایا گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ملک کے حالات تو بہت خراب ہے پاکستان کا پیہ نہیں چل رہا پیسے مانگ مانگ کے آرمی چیف نے کہا ان سے نہیں ہو رہا یہ تو بڑے انکومپیٹنٹ نکلے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی کچھ کریں تو پیپلز پارٹی نے بکس انیشیلی جو گفتو اور انیشیلی جو رابطہ کیا گیا تھا وہ زرداری صاحب سے کنمی ان کو کیا گیا تھا زرداری صاحب سے کہا تھا کہ آپ آئے اور آپ آکے کیونکہ ظاہری سی باتیں اس لئے زرداری صاحب سے کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے بھی سوچا ہم کس مو سے جا کے نونلک کو بولیں کس مو سے جا کے نواز شریف کو بولیں حالانکہ مہات پر بھی انہوں نے پیغمات پہنچائے تھے لیکن وہ نواز شریف صاحب نے کوئی لفٹ نہیں کرائے نواز شریف نے کہا چلو نہ سو ہے تو چلو شاہبہ جیرہ تو اسی میرے نال کیتا ہے نا ہنہ آپ پہیں نہ بڑھو آپ کا گندہ خود ہی آپ اس کو اٹھائیں اور اس کو صاف کریں تو زرداری صاحب آپ کو بتا ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو دو کانسٹیٹوشن چلتے ہیں جتنا کانسٹیٹوشن کے اوپر آئین کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی چلتی ہے اور جتنا آپ آئین کے اوپر کام کرتے ہیں غیر آئینی کام بسی نہیں کرنا ہے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنا ہے ہمیں کوئی اتنا نشہ اور کوئی اتنی لالچ نہیں ہے اختدار میں آنے کی ہم خود ہی الیکشن لڑکے بھی آ جائیں گے آپ بس نیوٹرل ہو جائیں آپ عمران خان کے ساتھ دینا بند کر دیں الیکشن بھی ہم دیکھ لیں گے ہم اپنی وزارتیں بھی دیکھ لیں گے ہم اپنی وزارتیں عزمہ بھی دیکھ لیں گے اور ہم سب دیکھ لیں گے تو جب سسٹم بہت خراب ہو گیا تو پھر جنرل باجوہ صاحب نے کہا یہ تو ہر چیز آئینی طور پر کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا آئینی طور پر کیا ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا ووٹ آف نو کانفیجنس ہو سکتا ہے تو پھر فوج نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ووٹ آف نو کانفیجنس کے اندر اپنی لچنی فرائے کریں گے ہم ووٹ آف نو کانفیجنس کے لئے روڑے نہیں اٹھائیں گے آپ نے جو آئینی طور پر کرنا ہے آپ وہ کریں بس کسی طرح اگر پی ڈی ایم جو ہے آئینی طور پر ہٹا سکتی ہے امران خان صاحب کو تو ہٹا دیں اور آپ ملک کو ٹیک آور کر لیں یہی ہوا یہی ہوا ایک آئینی طریقے سے وزیراعظم کو باہر کرنے کا یہی ایک راستہ تھا جو کہ اپنایا گیا اس میں کچھ غلط نہیں اور کچھ غیر آئینی نہیں نمبر وار اس کے بعد جب حکومت سنبھالی پی ڈی ایم نے تو ان کو پتا چلا کہ اب بے یار یہ تو ہم تو برے پھنس گئے یہ تو امران خان نے تو ہماری توقعات سے بھی زیادہ برا فوج نے تو ہماری توقعات سے بھی زیادہ برا جو ہے ملک کو ایک موشی دلدل میں پھنسایا ہے کہ ملک کا تو بلکل ہی بیڑا غرق ہو گیا وہ وہاں سے سی پیک بند ہے چائنہ الگ نراز ہے وہ جو ہے سعودی عربیہ کے ساتھ الگ ان کے کوئی معاملات چل رہے ہیں وہ جو امران خان صاحب جو ہیں وہ محمد بن سلمان سے صرف ایک ٹرگ مل لے کے خوش ہو گئے جم کا سمان لے کر کے بس خوش ہو گئے ہیں ان کے ساتھ بس گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیف کرتے ہوئے خوش ہو گئے اور کچھ پرائیم منسٹر ہاؤس کی کوئی کٹے مرگیاں بکریاں جو بھی ملا تھا پرائیم منسٹر ہاؤس کو بیج بوج کی خوش ہو گئے اور لوگوں کو چونہ لگا گئے اور ایکچولی ایکچولی ٹرک کی باتتی کے پیچھے ایکچولی میں مہابرہ تن نہیں کہہ رہی ہے اب تو ویڈیو بھی آگئی ہیں اب تو ٹرک کی آڈیوز بھی آگئی ہیں سوری نورٹ ویڈیو بھی آگئی ہیں تو وہ آڈیوز بھی آگئی ہیں ٹرک کی چاہے ہو یا نہ ہو بڑی ویڈیو ہیں یہ سب آئیں گی ٹرک کی باتتی کے پیچھے چونہ لگا دیا چونہ لگا گیا سارے لوگ تو ا chutنے نے کہا کریا پھر کنوی کیا گیا پھر یہ کنوی کیا گیا کہ خان کو ہم دیکھ لیں گے یعنی فوج نے کنوے کیا کہ خان کو ہم دیکھ لیں گے باجبا صاحب تو تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا فوج نے کہا کہ عمران خان کو بھی ہم دیکھ لیں گے اور جو سب آخر اس کو بھی ہم سنبھال لیں گے سب دائنstar کا مطلب یہ کہ بھئی ظاہری سی بات ابھی حکومت سنبھل رہی ہے آپ فکر نہ کریں اسیملی ٹوٹیں نہیں دیں گے یا یوں نو امران خان کو سسٹم کو ڈیریل کرنے نہیں دیں گے یہ یقین دہانی فوج نے کرائی کہ بس آپ بس ملک چلا دیں آپ آئی ایم ایف کو دیکھ دیں آپ کسی طرح پیسہ لے آئیں آپ کسی طرح ہمارے ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرا دیں اسی لیے اسی لیے بلاول جگہ جگہ در در ہر ملک میں جا کر کے پاکستان کی بات کر رہا اور یہاں پر شباز شریف صاحب ہر ایک سے یہاں تک کے نون لکھے اپنے سپورٹر بھی شباز شریف صاحب کی لانتان کر رہے ہیں ان کو گلیاں دے رہے ہیں کہ آپ نے اتنی مہنگائی کر دی ٹھیک ہے نا سارا فوج کا ملبا انہوں نے اپنے اوپر لیا دیکھو نا سیاست دانوں کی نا یہ بڑی بات ہوتی ہے آپ فوجی کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں سارا کام سارا گند سارا سسٹم ساری جمہوریت تباہ برباد کر دی ٹھیک ہے کچھ سیاست دانوں نے مل کے کی ہوتی ہے یہ گھر کا بھیدی لنکا جاتا ہے یہ کچھ سیاست دان لوگ ہی فوجیوں سے ملتے ہیں تو تب یہ سارا گند ہوتا ہے لیکن آپ پھر بھی فوج کو کچھ کہہ نہیں سکتے سچ بولیں گے فوج کو آپ برے لگیں گے جیسے ہم لگتے تھے ہم جیسے میں تو جنرل فیض صاحب کو بہت گریہ لگتی تھی میرے چینل پر فون کیا کرتے تھے کہ بند کرو اس کا شو اس کو نکال دو سمجھ رہے ہیں تو لیکن آپ سیاست دانوں کے بار میں بات کر سکتے ہیں اب بولیں شبا شریف صاحب کو جتنے چاہے مرضیت آنے دیں جتنے چاہے مرضیت آنے دیں میں نے خود دیکھا ہے مطلب کہ پورے پورے گروپ اب جیسے اے آر وائے ہے ایک چینل ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف کی خبریں چلایا کرتا ہے وہاں کے بھی جب اینکرز آتے تھے شبا شریف صاحب سے ملے شبا شریف ان کو انوائیٹ کرتے تھے خانوں پر انوائیٹ کرتے تھے پریس ٹاکس میں انوائیٹ کرتے ہیں ان سے بھی شبا شریف صاحب بہت عدب عداب سے بات کرتے ہیں یہاں پہ دوسری طرح آپ عمران خان کو دیکھ لیں مجال ہے کہ اپنے بندے کے علاوانوں نے کسی اور کو انوائیٹ کرنا اپنے بندے سے مراد ہے کہ صرف ان لوگوں کو انوائیٹ کرتے ہیں جو عمران خان کی طرف کی باتیں کرتے ہیں جو ایکچلی عمران خان کو پریس کرتے ہیں عمران خان کو پسند کرتے ہیں عمران خان کے بیانی کو پروموٹ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب انہی کو بھولاتے ہیں انہی کو بھولاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ دے دیں گالیاں دے دیں شبا شریف صاحب کو آپ آسفلی زرداری صاحب کو جو کچھ مرضی کہہ لے اتنا سب کچھ آسفلی زرداری صاحب کے بارے میں کہا گیا ٹین پرسنٹ تک کہا گیا کیا کیا نہیں کیا انکی تو کوئی فیبریکیٹیڈ کوئی بیوی نکال کے لے آئے کیا کر لیا زردار سپنے کچھ نہیں مطلب منو نو نو نا کا ٹھیک ہے در گوزر کرتا ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ جو یہ پورا ہے یہ جو ڈرامے بازی ہوتی ہیں کہ سیاستدان بورے لوگ ہیں trust me سیاستدان تو بلکہ اچھے لوگ ہوتے ہیں یار آپ ان کو گالیاں دے دیں ان کے گربان تک آپ ہاتھ ڈال لیتے پھر بھی کیوں کرتے ہیں بکوز دے پیپلز پیپلز پیپل دے پیپلز پیپلز پیپل ان کو لوگوں میں رہنا لوگوں میں گھلنا ملنا یہ سا بات ہے ٹھیک ہے نا اچھا خیر پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے اچھا ابھی کہانی سن آریدھی میں آپ کو اور یہ سچی کہانی ہے فیکٹ پر تو پھر فوج نے یہ کہ ان دھیانی کریں واپس آئیں واپس آئیں چلیں واپس آئیں کہ جی آئی ای ایم ایف کو دیکھ لیں بس کس طرح پیسے لے آئے ملک باقی ممالک کے کہ ہمارا کان سے کان چلا گیا values کی یوں خیر جی اب حکومت نے کہا ٹھیک ہے جی ہم فیصلہ کر لیا حکومت نے کہا ٹھیک ہے ہم حکومت کریں گے شباز شریف نے کہا ٹھیک ہے ہم elections میں نہیں جاتے ٹھیک ہے جی میں استیفہ بھی نہیں دیتا ٹھیک ہے جی میں اسمبلی بھی نہیں توڑتا اب recent times میں جتنا price hike آیا ڈیار ساب آئے پیسے بڑھ گئے سب کچھ ہو گیا ڈالر مہنگا ہو گیا پٹرول مہنگا ہو گیا یہ سارے مشکل فیصلے یہ سارے مشکل فیصلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت نے کیا ہم جتنا چاہے مرضی ان کی لانتان کریں لیکن اصل میں یہ سارے فیصلے حکومت نے فوج کے کہنے پر فوج کی مرضی سے کیے ہیں اس لیے کیونکہ فوج نے عمران خان کو لا کر کے ملک کو یہاں تک پہنچا دیا تھا پہنچا دیا ہے اب جب سارا گند عمران خان کا گند اس ایکسپیرمنٹ کا گند پیپلز پارٹی نون لیگ اپنے اوپر لے لیا اور سب سے زیادہ نون لیگ اپنے اوپر لے لیا ہے کیونکہ نون لیگ کے ابھی بھی جو ارجنل قائد ہیں جس کے نام پر پارٹی چلتی ہے جس کے نام پر ووٹ ملتا ہے نواز شریف وہ تو ابھی سسٹم میں ہے ہی نہیں تو یہ جو سارا گند اپنے اوپر لے رہے ہیں یہ اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ الیکشن کرا دیں اور الیکشن ایسے ہوں ٹوٹے پھوٹے آدھے پاکستان میں بھئی آدھا پاکستانی ہو گیا نا پنجاب اور کے پی کے آدھا پاکستان میں یہاں الیکشن ہو جائیں پرانی مردم شماری پہ پرانے لوگی نہ نئے ووٹر کاؤنٹ ہو نہ نیا ووٹر دیکھے کہ کون ہے نہ کوئی ان کی لکھت پرات ہو نہ کوئی ادادو شمار ہو ہیں نہ انصاف کا ترازو برابر ہو یہ صرف کیا گالیاں کھانے کے لیے آئے ہیں بھائی کیا آپ نے ان کو مادہ ٹیریسا سمجھاو ہے کہ جو چاہے مرضی کر لو بس یہ دوسروں کو ہی دکھ درد دیئے سے فوج کو ہی دکھ درد کرتے رہیں گے کہ بھئی ہاتھ پائی جان اسی اپنے آرمی چیف نو بس کسی طرح بچا لیجئے اسی اپنے باجوا صاحب نو بچا لیجئے گالی تو پھر بھی پڑھ رہی ہے عمران خان صبح صبح دوپیر شام ان کا تو یہی کام ہے روز وہ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نا دو گولی صبح دو شام اور دو دوپیر میں کھانی ہے اسی طرح عمران خان صاحب اس حساب سے ڈوز دے رہے ہیں فوج کو اور باجوا صاحب کو دو گولی صبح ڈوز گالیوں کی دو گولی دوپیر کو دو گولی شام کو ڈیلی بنیادوں پر ڈیلی بنیادوں پر ایسا ہور ہے تو اب کیسے الیکشن ہو جائے اچھا اب یہ تو ایک چیز ہے اور یہ انڈسٹینڈنگ ہے یہ انڈسٹینڈنگ ہے کہ اتنے مشکل فیصلے کرنے کے باوجود بھی فوج نے کہا کے نہیں نہیں میں نے آپ کو بہت پہلے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ میری اسی ٹائم لائن پر جا کے دیکھیں آپ لوگ نے خبریں بھول جاتے ہیں جو میں آپ کو دیتی ہو آپ اسی ٹائم لائن پر جا کے دیکھیں میں نے ویڈیو کی تھی اور میں نے اس پر کہا تھا کہ بھائی صرف اس ملک کے اندر ایک شخص ہے اور وہ شخص اویسلی اسٹیبلشمنٹ سے ہے صرف جو ہے وہ اس کے کہنے پہ الیکشن ہوں گے وہ جسائٹ کرے گا کہ الیکشن کب ہونے اور وہ اس لئے جسائٹ کرے گا کیونکہ ہر چیز جو پوری کی پوری چیز ہے that is by design یہ by choice نہیں ہے یہ کوئی by choice نہیں ہے کسی کو شوق نہیں ہوتا گالی کھانے کا کسی کو شوق نہیں ہے کہ دوسرے کی بللی اپنے اوپر لینے کا تو یہ کیونکہ ہر پورا set up by design ہے تو اس کے اندر چیزیں بھی by design ہوں گی دوسری بات ہے کہ logical بھی logic بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اب scene کیا ہے کہ اب انتخابات کا pressure تو ایسے میں فوج نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس جو material ہے ہم آپ کو دیں گے اب میں آپ کو اس لئے کہہ رہی ہوں کہ یہ فوج ہے اور اس لئے کیونکہ جو یہ recording system اور یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ حکومت کے جو ماں تحت جو agencies ہیں اور جو حکومت کے ماں تحت جو ادھارے ہیں یہ ان کے بسات نہیں ہیں یہ اس سے اوپر کا کام ہے بھئی یہ بہت اوپر کا کام ہے ہائے فائے انٹیلیجنٹ لوگوں کا کام ہے سمارٹ لوگوں کا کام ہے جن کا کام ہی ہے یہ یہ حکومت ہی کام نہیں کر سکتی اور کہیں نہ کہیں جو mistrust تھا اور کہیں نہ کہیں جو mistrust ہے فوج اور سیویلینز کے بیچ میں کیونکہ بھئی باجبہ صاحب فیض صاحب نے اتنا اندر گھسے ہوئے تھے اتنا انٹر فیرنس تھی اتنا سپیس عمران خان نے ان کو دیا وا تھا کہ بھئی ہے mistrust ہے کہ ہمیں سنجد دکھا کے کبھی دکھائی جا رہی ہے اسی لئے تو مریم نواز گجرہ والا کی جلسے میں بھی کھڑے ہو کر کے بول رہی تھی کہ اس کو بچانے کے لیے لوگ موجود ہیں اسی لئے مریم نواز جے بولتی ہیں کہ ہماری حکومت 28 نویمبر کے بعد شروع ہوئی اور ابھی تک مریم نواز جے بول رہے ہیں کہ ابھی تک باقیات ہیں سہولت کاروں کی اس سسٹم کے اندر سمجھا رہی ہے آپ کو تو کیسے انتخاب ہو جائے تو اس لئے پھر اب وہ تمام جو ثبوت ہیں وہ دیے جا رہے ہیں ریلیس کیے جا رہے ہیں ثبوت کہ کیسے سسٹم میں منپلیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ بہت امبار ان چیزوں کا یہ آئے گا یہ آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھ لیں فیصلہ کیسے آیا وہ اس لئے کیونکہ جوڈیشری آلریڈی بیک فٹ پر ہے اور جوڈیشری اس لئے بیک فٹ پر ہے کیونکہ جوڈیشری کو پتا ہے کہ ان کے اندر جو کالی بھیڑے ہیں وہ کس طرح سے استعمال ہوئی اور کس طرح سے اندر جو کالی بھیڑے تھی they were up for sale they were up for deal they were up for compromise ٹھیک ہے اسی لئے جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا اس میں بہت زیادہ لوپھولز تھے مطلب اس میں تاریخ تو تھی نہیں اس میں بلکہ جو چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب تھے وہ تو بلکہ اس فیصلے کے اندر یہ بھی ہے کہ آپس پر مشاورت کر کے آپ دیکھو مطلب ریلاکسنگ فیصلہ آیا ہے کافی کافی زیادہ ریلاکسیشن تھی اس فیصلے میں ڈنڈا نہیں تھا جو نوملی فیصلوں میں ہوتا ہے کہ جی ایک کرو نے جو ڈنڈا ہو جائے گا فول ٹائم مطلب ڈنڈا پڑے گا سمجھ رہے ہیں آپ ایسا نہیں تھا چلیں میں آپ کو اس چیز کو ایک اور طریقے سے بھی آپ کو سمجھاتی ہوں عمران خان صاحب کے سب سے anti judge پی ٹی آئی کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی نظر میں لگتا کیا ہے آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں کہ ان کو کون سایسا جاج ہے جو بلکل پسند نہیں ہے کون سایسا جاج ہے آف کونس جسٹس قاضی فائزیسا صاحب ویری آنری بل وہ تو پیٹ گا ہے تو ان کو پسند نہیں کرتی اور وہ بچے بچے کو پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے کیا ریفرینس کس طرح ان کو خوار کیا جان بوچ کر پر ان کا راستہ نہیں روک پائیں گے اور نہ روک پائیں خیر اگر قاضی فائزیسا صاحب بھی اس بینچ میں ہوتے نا تو وہ بھی یہی کہتے کیونکہ وہ آئین کے دلدادہ ہے یہ آئین کونسٹوشن میں لکھا ہے نائنٹی ڈیز کے اندر آپ نے ایلیکشن کرانے ہے ٹھیک ہے وہ بھی یہی کہتے لیکن ایشو یہ ہے کہ نائنٹی ڈیز کی کنڈیشن تب لاغو ہوتی ہے یہ تب لاغو ہونی چاہتے یہ آئین میں لکھا ہے ایفن بچ تو ہے ہی نہیں اس میں کہ جب پتا چلے نا کہ اسیملیاں بھی جنرمن ٹوٹی ہیں یہ مو پر بول رہے تھے پیٹی آئے والے بھائی مو پر آمل ڈوگر ان کا چیف ویب ہے مو پر بولا کہ ہم نے کوئی نہیں جانا ہم نے اسیملی میں جانا کوئی نہیں ہے لیکن ہم تو اس لئے اسیملیاں توڑ رہے ہیں بھائی کہ جی یہ نوہ تاکہ نائشنل کے اندر انتخاب ہو ہمیں الیکشن چاہیے تو اس وقت تو سو موٹو کوئی نہیں لیا گیا خیر جی آگے بڑھیں اب یہ اس لئے دیٹ آنا تیس اپریل کی اور انتخاب ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں کیونکہ ڈیٹ آگئی اب جب بڑے بھی یہ سارے بیٹھے ہیں اور جو آرمی چیف صاحب کے ساتھ بھی الگ سے ملکات ہوئی پرائم منسٹر کی اس کے بعد ان تینوں کی آپس میں جو بڑے بھی بیٹھے سیاسی بڑے ان کی بھی آپس میں یہی انڈسٹینڈ بھی ایک تو پندرہ عرب روپے الگ لگ جائیں گے یہاں پر انتخاب بڑی کامپلیکیشنز ہیں پندرہ عرب روپے ایکسٹرا خرچہ آئے گا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اندر انتخاب کرانے کا ایکسٹرا نمبر بان اس کے بعد یہ کیونکہ اسیمبلیز پانچ سال کے لیے بنیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ جب جنرل میں جب نیشنل میں انتخاب ہوں گے یا جب باقی ملک میں انتخاب ہوں گے سندھ میں انتخاب ہوں گے فیڈرل میں انتخاب ہوں گے بلوچستان میں انتخاب ہوں گے تو تب پنجاب اور کے پی کے اندر جو حکومتیں بنی ہوئی ہیں ان کا کیا ہوگا کیا وہ حکومتیں وہی رہیں گی کہ وہاں پہ انٹیرم سینٹر پائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ فور اگر میں آپ کو چلے جی مان لیا مان لیا کہ جی اسمشن پہ کہ اگر جی پی ٹی آئی جیت جاتی ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں تو کیا وہ حکومت اثر انداز نہیں ہوگی سینٹر میں الیکشن کے سندھ میں الیکشن کے بلوچستان میں الیکشن کے بلکل ہوگی پیپلز پارٹی نون لیگ نہیں مانے گی وہ کہے گی کہ دیکھو یہ آپ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اندر عمران خان کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ منپلیٹ کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کو اگر پنجاب اور کے پی کے اندر نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی حکومت آگئی تو عمران خان نہیں مانیں گے عمران خان کہیں گے کہ یہ جو فیڈرل میں الیکشن ہوا ہے یہ پنجاب کے اندر کیونکہ یہ نون لیگ بیٹھی بھی ہے یہ پیپلز پارٹی بیٹھی بھی ہے ان لوگوں نے الیکشن کو انفلنس کیا ہے تو یہ رونا پڑا رہن ہے یہ سیابپا ہی پڑا رہن ہے دوسرا سیابپا میں آپ کو بتاتی ہوں اب ہم سب کو بتایا کہ مردم شماری کا سسٹم سٹارٹ ہو گیا بلکہ اس سے مجھے یاد آیا کہ آپ آن لائن جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کر آئے ورنہ لوگوں نے آپ کے گھروں میں آ کے بلے دینی ہے اور پھر آپ کے خواری ہونی ہے کہ کتنے لوگ ہیں کیا ایج گروپ ہے اٹھارہ سال سے اوپر کتنے ہیں پچاس سال سے اوپر کتنے ہیں یعنی ایک سیکٹر ایک سیکٹر تو اس کا ایک سسٹم ہے آن لائن کا آپ کائنڈلی اپنے آپ کو آن لائن اس کے اوپر زیادہ ریجسٹر کر رہا ہے خیر جی مردم شماری کا معاملہ شروع ہو گیا کیا تیس اپریل تک مردم شماری کی کمپائلیشن ہو جائے گی اس کا جواب ہے نہیں تو اگر نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اندر انتخاب پرانی مردم شماری کے حساب سے ہوں گے اور نیشنل کے اندر یعنی فیڈرل کے اندر سندھ کے اندر بلوچستان کے اندر نئی مردم شماری کے حساب سے ہوں گے تو ملوڈ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے یہ اتنا آسان کام ہے اچھا رولہ نمبر تین رولہ نمبر تین یہ ہے کہ بھائی دو ہزار تہیس میں لیکن چلے ہائیپا تھیکلی سپیکنگ تیس اپل کو انتخاب ہو گیا تو دو ہزار تہیس کے بعد سے ہر پانچ سال کے بعد یعنی دو ہزار تہیس کے بعد سے جب جب الیکشن ہوں گے تو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کا الیکشن ہمیشہ سے الگ ہونا شروع ہو جائے گا اور باقی ملک کا الگ ہوگا کیوں بھلا کیونکہ اس دفعہ جو الگ ہو رہے ہیں تو پانچ سال تو اسیملی نے پورے کرنے تینئر ہے پانچ سال کا تو بہت رولے ہیں بھائی بہت زیادہ رولے ہیں اور وہ جو باقی رولے ہیں وہ تو الگ ہیں ہی کہ مین پاور پیسے ریسوسس سمجھ رہے ہیں یہ سب رولے اپنی جگہ پر ہیں ایک تو سب سے وڈہ رولہ ایک اور بھی ہے کہ بھائی الیکشن ہو گئے عمران خان جیت گئے ہائیپا تھائٹکلی سپیکنگ پنجاب میں بھی حکومت بنالی کے پی کے میں بھی حکومت بنالی بنالی پر عمران خان فیڈرل میں تو نہیں جا رہے پھر سے اسمبلی حکومت بنائیں گے عمران خان یا پھر حکومت بنائیں گے پھر اسمبلی توڑ دیں گے یہ تو اتنے نون سیریس ہیں ان کا تو کچھ پتا ہی نہیں اچھا ایک منٹ دوسری طرف آج ہے الیکشن ہو گئے نون لیگ جیت گئی یا پیپلز پارٹی جیت گئی ٹھیک ہے پھر عمران خان نے رولہ ڈالنا ہے پھر رولہ ڈالنا ہے یہ اسے کرای بیبی ہیس گئنگ تو کرای آلویز پھر رولہ ڈالنا ہے کہ دھاندلی ہو گئی وہ تو پہلے ہی اپنی تقریروں میں کہتے پھر رہے ہیں کہ اپنے ایمپائرز ملا کر کے بھی اگر نون لیگ اور پیڈی ایم الیکشن کرائی گی اپنے ایمپائرز ملا کر کے بھی تو پھر بھی ہم جیت جائیں گے مطبع انہوں نے پہلے مائنڈ بنائے لیا ہے کہ ہم بھی جیت رہے ہیں نہیں جیتے تو کیا ہوگا پہلے حکومت میں آگے آپ نے کیا کر لیا تھا تو جب اتنے زیادہ رولے ہونا تو پھر تیز اپریل کو الیکشن کوئی نہیں ہوتے بھائی یہ الیکشن تب ہوں گے جب پورے ملک میں اکٹھے ہوں گے پاکستان میں سوٹ بھی تب کرتا ہے نمبر ون اور ایکچلی ہونا بھی یہ چاہیے کیونکہ تسلی نہیں ہونی دوسرے فریق کی ابھی تو خان صاحب کہہ رہے ہیں لیکن اصل میں ان کی تسلی نہیں ہونی ہے اور یہ جو عمران خان صاحب حرکتیں کر رہے ہیں میں آپ کو خبر دے دیتی ہوں اس کے انڈ پہ بھی یہ جو نیوٹرل تھی نا آپ کی اسٹیبلشمنٹ ابھی تک یہ جو عمران خان صاحب جو پنگے کر رہے ہیں نا اس سے پھر یہ اسٹیبلشمنٹ انہیں نیوٹرل نہیں رہنا ہے اب میں اس کا یہ مطلب بلکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ مل جائے گی یا فوج نون کے ساتھ مل جائے گی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائے گی نو فوج نے ان کو جواب دینے شروع کر دینے فوج ان کے اگینسٹ ہو جائے گی فل ٹائم جو اب ان کا بڑا لحاظ کر رہی ہے اور یہ عمران خان صاحب خود اس نہج کے اوپر لے کر کے آ رہے ہیں فوج کو اور کھل کے میں آپ کو بتا رہی ہوں شکایتیں نہیں لگاتے پھر عرف علوی صاحب کو چٹھی لکھ دی آپ ایسے سپریم کمانڈر کوئی کاروائی کریں میری کالے ریکارڈ ہوتی تھی میری انہوں نے ویڈیوز بنائی میاں میری کالز بنائی میاں پھر ڈائریکٹ عمران خان صاحب کی آنی ہے آڈیوز بھی اور ویڈیوز بھی اور وہ فوج نے دھرلے سے لے کر آنی ہے کہ دیکھیں جی یہ باجوہ صاحب نے مال رکھا ہوا تھا اور یہ اب ہم سارا نکال رہے ہیں تو اپنی عزت نہ ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ عمران خان صاحب ذرا سوچ لیں تو آپ لوگوں کے لئے یہ ہے کہ سکون سے اپنے روزے گزارے اور سکون سے عید گزارے کیونکہ ویسے مہنگائی نے اتنا ناک میں دم کیا ہوا ہے کہ جو ریاستہ کا سکون ہے نا آپ کا وہ الیکشن کیمپیننگ ڈھکے بکے بوٹوں میں آپ اس سے بچ جائیں گے میں بتا ہوں تو ابھی تھوڑ دیر چل کریں اور عید اور اپنا رمضان بیچ میں ہماری ہماری کرسٹین برادرز ان سسٹرز کا ایسٹر آ رہا ہے ان کے بھی روزے چل رہے ہیں یہ ٹائم آپ سکون سے گزارے اور انجوائے کریں پاپکورن لے کر کے نا آپ ٹرک کارٹ کو انجوائے کریں آج کے لئے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلے دبینر سلیم شو میں ملتے ہیں ایک چیز تو بیچ میں رہ گئی جو بڑی امپورٹن تھی وہ جب تین بندے آپس میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ سنگیت کی ہے نا تو سنگیت ان کو یہی یاد آیا ہے بس نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں ان تینوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ بھی باتیں کیا ہیں کہ باجبہ صاحب نے ان میں سے کس کس کو کتنا کتنا ستایا ہے ایسے ہی تو پھر یہ نہیں ہوتا نا کہ ہماری حکومت تو شروع ہی 28 نیویمبر کے بعد ہوئی ہے تو ادھر بھی پوری لسٹ ہے اب آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور آپ سے اگلے دبینر سلیم شو میں ملتے ہیں